تو سننے زوائد ہوں کے سننے ہدا احادیث مبارکہ میں جو کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں ایک مضمون اس میں ایسا آتا ہے سننے زوائد میں اس کے بارے میں محدثین نے البتہ بتایا ہے کہ ہر آدمی اپنے علاقے کے اعتبار سے اور اپنے زمانے کے اپنے علاقے کے سرد گرم تاثیرات کے مطابق عمل کرے وہ ایک مضمون آتا ہے احادیث مبارکہ میں وہ طب سے متعلق ہے طب نبوی بعض نسخیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے ہیں کھانی پینے کی اشیاء کی جو تاثریں اپنے بیان فرمائی ہیں وہ البتہ ملک عرب کے لوگوں کے لیے تھے جو سہراؤں میں اس کلائمٹ میں اس آبو ہوا میں جوڑو گرہنے والے تھے ان کے لیے تھے دعواؤں کے بارے میں تو پوری دنیا جانتی ہے کہ سرد مزاج والے کے لیے دعوہ الگ دی جاتی ہے گرم مزاج والے کے لیے دعوہ الگ دی جاتی ہے مثلا آج بھی آپ دیکھیں گے کہ شگر کا پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کا علاج الگ طریقے سے کیا جاتا ہے شگر پیشنٹ نہیں ہوتا تو اس کا علاج الگ طریقے سے کیا جاتا ہے چونکہ حاجی سے مبارکہ کا ایک چپٹر ہے وہ بھی طب کا بھی تو سنن زوائد کے اعتبار سے بطور خاص جہاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طبی نقطہ نظر سے اپنی رائے گرہ میں پیش فرمائی ہے تو البتہ اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ ان علاقوں کے متعلق تھی جن علاقوں میں آپ لوگوں کو ہدایتیں دے رہے تھے یا آپ یوں سمجھئے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کو ایک ایک طرح کی ہدایت دی ہوگی جیسا کہ عام طور پر طبیبوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ مریض کی طبیعت کا اور اس کے مزاج کا اس کے کنڈیشن کا اندازہ لگا کے اس کے لیے علاج تجویز کرتے ہیں ہریک کے لیے الگ تجویز کرتے ہیں تو طبیع نبوی کا معاملہ آ رہا ہے طبیع نبوی پر عمل کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے علاقے کے طبیب سے ایک مرتبہ معلوم کر آئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ کیا اس علاقے کے میں بھی کیا وہ مناسب ہے کیا طبیب سے بتا کے اس پر عمل کرے بعضہ رمے جو طبیع نبوی کی کتاروں ملتی ہیں لاکر خلے طور پر عمل کرنے نہ لگ جائے البتہ طبیع نبوی میں بھی بعض ایسی چیزیں جو کامن جن کی تاثیرات ہیں جن کی تاثیرات بالکل کامن ہیں وہ ہر تمام علاقوں کے لیے یقصہ ہیں تو ان پر عمل کرنا بھی یقیناً سنت میں مثال کے طور پر از کال عام ریاض بنا ہوا ہے وہ ہجامہ کرانے کا طریقہ ہے کپنگ جو کی جارہی ہے پچھنے لگوانے کا جو طریقہ ہے اب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بلا مبالغہ سنت ہے کوئی یہ سمجھ کے ہجامہ کروا رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے تو ہجامہ کروانا بھی اس کے لئے باعث سے سواب ہے اگر اس کی نیت نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس نیت سے اگر کوئی کروا رہا ہے مثلاً اس کا سنت تاریخہ معلوم کر کے اس کو اگر کوئی فالو کر رہا ہے اس نیت سے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے تو یقیناً وہ کام باعث سے سواب ہے اب ہجامہ کے بارے میں ہے کہ سترہ تاریخ کو انیس تاریخ کو اور اکیس تاریخ کو ہجامہ کروانا سنت ہے ان تاریخوں میں چاند کی تاریخوں کے عطے پر سے سترہ انیس اور اکیس کو اب اگر کوئی اس طرح مطلب ایک مثال میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں اب آحادیس مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے ہم کو باخیدہ تو اس طرح سنن روایت کا بھی اگر ذکر ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پچھنا لگانا کوئی عبادت کا کام تو نہیں ہے وہ ایک مباہ کام ہے لیکن نیت سنت مبارکہ پر عمل کی شامل ہو جاتی ہے تو پھر وہ عبادت بن جاتا ہے اب آپ اس پر مکمل سنت پر عمل کریں گے تو یخیناً اور یاد عدل و سواب کا سبب بن جائے گا